نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں تھارو سماچار ہمارے ساتھ ہیں خاص مہمان جنہوں نے اتحاس کے سمبند میں بھارتی اتحاس، تھارو جیتیار اور بھی کئی جنجاتیوں کے اتحاس کے بارے میں کافی ریسرچ کیے آپ کا سب نام راج سکسینہ جی ہے اور آپ کے راجنیتک وسلے سکھ لیک آئے دن دیش کے سبھی راجیوں کے سماچار پتروں میں پرکاسد ہوتے رہتے ہیں تھارووں کے سمبند میں آپ کا اپنیاس کیرتی کتھا ترور کافی پرسد ہوا جو دیب بھومی کی مرم نامک پترکہ میں پرکاسد ہو چکا ہے اس کے بارے میں سر آپ بتائیے گا ہمیں نمسکار میترو میرا پورا نام ڈاکٹر راج کی شور سکسینہ ہے اور راج سکسینہ کے نام سے لکھتا ہوں میں ابھی تک دو ہزار پانچ تک میں سرکاری سیوہ میں تھا اور دہرہ دون نگر نگم کے اسسسٹن کمیشنر کی پوسٹ سے ریٹائر ہوا ہوں اس سے پہلے مسوری میں بھی ایکزیکیٹویو افسر تھا بہت ساری جگہیں ایکزیکیٹویو افسر رہا ہوں سائنس کا سٹوڈنٹ تھا لیکن میرا انٹرسٹ اتحاس میں رہا خٹیمہ میں شروع سے رہا 1950 میں ہم لوگ خٹیمہ آگئے تھے اور تب سے میں یہاں کی جنجاتی تھارو رانہ تھارو جنجاتی کے سمپرک میں لگاتار رہا اس جنجاتی کی بھولی پرکرتی پربیرتی اور اس کی سرل جیون کو دیکھتے ہوئے میری ایک اتکنٹھا جاگی کی ان کے بارے میں کچھ پتہ کیا جائے میں بچپن سے ہی ان کے بارے میں پڑھنے لگا لیکن مجھے بھارت کے اتحاس میں کوئی بھی ایک پکا پرکرن نہیں ملا ان کے بشے میں خوچ کرنے کے لیے چونکہ یہ اپنا سمبند رانہ تھارو اپنا سمبند رانہ مہارانہ پرتاب سے بھی لگاتے ہیں کرتے ہیں کہ ونش سے تو میں ادھے پور کے مہارات سے بھی ملنے گیا لیکن وہاں سے بھی مجھے کچھ نہیں مل سکا تو پھر چونکہ یہ نیپال میں بھی پائے جاتے ہیں اس لئے میں نے نیپالی اتحاس کو چھاننا شروع کیا اور وہاں کافی چھتروں میں گھوما اور وہاں سے پتا کیا تو وہاں سے بھی کوئی پکی جانکاری مجھے نہیں مل سکی کیونکہ تھارو جنجاتی جو ہے وہ میرے حساب سے سمیہ سمیہ پر ترائی میں آئے ہوئے بہت سارے لوگوں کا ایک سموہ ہے اور اس سموہ میں رانہ تھارو بھی آئے رانہ لوگ بھی آئے جو مہارانہ پرتاب کے ونشت تھے اس وشہ پر کو لے کر کے میں نے وہاں کے اتحاس میں کھوچ کی تو مجھے ایک پرکرن ملا اور اس پرکرن میں جو اللہ ادین کے سمیہ جو ہمارے دھانہ تھارو بتاتے ہیں کہ اس سمیہ کے آئے ہوئے یہ لوگ ہیں تو اس سے کا ایک سیدھا سمبند مجھے نیپال میں ان لوگ بجائے بھارت کے نیپال میں آنے کا ملا اور وہ وہاں سے بھارت میں کیسے آئے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی جانکاری ملی جس کے بارے میں ہمارا نینی تال ڈسٹرک گجیٹیر بھی کہتا ہے میں نے جو بھی کچھ کھوچ کی ہے میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں ہمالے ہماری سنسکرتی کی نس نس میں بسا ہے اور اسی کی تلہٹی میں بسی ہے ترائی جو بھارت کے میدانی چھیتر کی شروعات ہے ہمالے کی اُتھل پُتھل بھرا اتحاس رہا ہے یہ پراکرتک سنسادھنوں سے پریپورن ہونے کے کارن ایشورے کا پرتیق رہا ہے اور اسی کارن یہ انے کو بار بسا اور اُجڑا ہے نیپال سرکار بارہ اپنا ادھکرت چھیتر بتائے جانے والے چھیتر کو 1857 کے سوطنترتا سنگرام میں نیپال کی تتکالین تین کو سرکار کے انگریجوں کی ساہتہ کے پریسکار فروپ انگریجوں نے گھنے بنوں سے اچھا دی ترائی کے سودور پسچمانچل کے نیپالی سیما سے جڑے جو چار جلے نیپال کو بھینٹ کیے تھے وہ بھارتیہ تھارو جنجاتی بہول اگم میں دلدلی چھیتر تھے اس چھیتر کے سممیلن سے نیپال کی لگبھک سمپورن ترائی پٹی تھارو بہول ہو گئی جو نیپالی سنسکرتی سے سروہ تھا الگ تھی ان کا رہن سہین کھانپان ویش بھوشا یہاں تک کی بولی بھی بھارتیہ سنسکرتی کے سننکٹ تھی یوں تو اکہ دکھا تھارو ہیماچل کی سیما تک بھی تک کی بھارتیہ ہیمالے کی ترائی میں رہتے تھے کنٹو ان کا وشیش نباس تتکالی نینیتال جلے کی ترائی کی تحصیل بھکسا جنجاتی باہولے تھی بیہار سے لے کر کھٹیما ستارگن تحصیل تک پھیلی اس جنجاتی کو ایک ادھوطن تھارو شبد سے سمبودھت کیا جاتا ہے نیپال کی ترائی میں بھی اس جنجاتی کو تھارو ہی کہا جاتا ہے اس سمبودھن شبد تھارو کی ادھوطی کے وشے میں سماج شاستری اور اتحاس کار ایک مط نہیں آجازی سے پور ان کے لیے جن سماج میں تھارو کے اس تھان پر سن 1955 تک تھرو شبد کا پریوگ ہوتا تھا سویم تھارو بھی اپنے لیے تھرو اور تھرونیا شبد کا پریوگ کرتے تھے انہیں تھارو کیوں کہا گیا بیواد کا وشہ ہے جہاں تک میرے وشوا کا پرشن ہے میں کچھ ودوانوں کے اس مط سے تھارو شبد کی اتپتی ترو شبد سے ہوئی ہے پورن سہمت ہوں جنگلوں کے مط درگم ترو برکش پیڑ چھیتر میں آواصد مانف سمو کے سدسیوں کے لئے اسی پرکار ترو اور پھر اب بھرنشت ہو کر تھروہ پریوگ بھی تھونے لگا ہوگا جیسا کی پہر دینے والے کے لئے پہروہ اور شہر میں رہنے والے کے لئے شہر شبدوں کو سامانیت بولا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ دھارنہ بھرانت ہو کنطو اس میں بل تو لگتا ہی ہے یہ شبد پہلی بار North Western provinces census ریپورٹ 1867 volume 1 پرشت 66 سمبھاوت تھاروہ بھی تھروہ سے ہی بنا کے روپ میں لکھا گیا ہے انی دھارنائیں ہیں اتھوارو یا اتھوارو شبد سے جرنل ایشیارٹک سوسائیٹی آف بینگال 1847 پرشت 450 تاہرے پڑاؤ ڈالنا سے عوض گجیٹیر 1887 volume 2 پرشت 126 تھروہ شبد سے s nol گوز پرشت 214 تھارو شبد سے بیلیم کرک the tribals and caste of north western provinces and عوض 1896 volume 9 پرشت 381 تھار شبد سے jc nesfield description of the manners industries religion of تھرو and tribes of upper india 1885 پرشت 115 تھ تھر north western provinces gajetier 1881 volume 11 پرشت 354 उत्त 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 प्रदेश इतनी थारू भारत 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 की पस्चमी हिमाले तराई की दो तैसिलों में प्रमुक्ता से निवास करते हैं और बहुत संख्यक रूप से ये नेपाल की लगभग संपूर्ण तराई में निवासित हैं इसलिए दोनों देशों के परिप्रेक्ष में इनके उद्भव का अध्यन किया जाना उचित होगा चुकि बहुत संख्या में ये नेपाल में ही रहते हैं इसलिए पहल नेपाल से ही करना उचित को ले